بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے 2019 کا گشوارہ ڈیو ڈیٹ میں جمع نہیں کروایا تو آپ ایکٹیو ٹیکس پیر لیسٹ میں کیسے آ سکتے ہیں اس میں میں نے سارا طریقہ آپ کو بتایا تھا لیکن اس میں ہمیں ایک چلان پی کرنا ہوتا ہے اور کتنے اماؤنٹ کے چلان پی کرنا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں پی کرنا ہوتا ہے وہ تو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے اور آج میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ ہم وہ چلان کس طرح بنائیں گے کس طرح چلان کریٹ کریں گے اور اسے کس طرح جمع کروائیں گے فرنڈز اگر آپ نے اپنا ڈیو ڈیٹ میں گشوارہ جمع نہیں کروایا تو ایک ہمیں چلان پی کرنا ہوتا ہے چلان بنائیں گے کس طرح وہ ای پیمنٹ چلان کس طرح جنریٹ کریں گے کس طرح کریٹ کریں گے وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک 2019 کا گشوارہ جمع نہیں کروایا اور 2019 کا گشوارہ آپ کو سب سے پہلا جمع کروانا ہوگا کس طرح جمع کروانا ہوگا اس کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم موبائل سے کس طرح 2019 کا گشوارہ جمع کروا سکتے ہیں اور وزرڈ ویو کے طرح کس طرح کروا سکتے ہیں کلاسک ویو ہے اس سے کس طرح کروا سکتے ہیں یعنی کہ موبائل سے ہم کس طرح اپنا ٹیکس کا گشوارہ جمع کروا سکتے ہیں کمپیوٹر پر کس طرح جمع کروا سکتے ہیں سارے میں نے گشوارے پریکٹیکلی سکھائے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اگر آپ نے 2019 کا گشوارہ جمع نہیں کروایا تو اب آپ ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں کس طرح آ سکتے ہیں یعنی کہ فائلر آپ کس طرح بن سکتے ہیں اور فرینڈز اس میں میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ انڈویجول ہیں تو آپ کو کتنا فائن پے کرنا ہوگا آسوسیشن آف پرسن ہیں اور اپنی ٹیکس پٹن فائل کر رہے ہیں تو آپ کو تب کتنا چالان پے کرنا ہوگا آپ کو کتنا فائن پڑے گا اور اگر آپ کمپنی کے طور پر اپنا گشوارہ فیل کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کتنا فائن پے کرنا ہوگا یہ ایٹی ایل فور سرچارج اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ سارے پروسس سٹارٹ سے انڈ تک ڈسکس کی ہیں یہاں پہ میں آپ کو صرف چلان جنریٹ کرنا سکھاؤں گا چلان جنریٹ کس طرح کرتے ہیں اور کونسا چلان ہے اس کے لیے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں فرنڈ سب سے پہلے آپ نے ایف بی آر کی سائٹ کو اوپن کرنا ہے www.fbr.gov.p کے سرچ بار میں لکھ کر انٹر کرنا ہے تو ایف بی آر کے سائٹ آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سیل ٹیکس ای فائل لکھا ہو ہے اس کے اوپر آنا ہے چلان جنریٹ کرنے کے لیے اس پہ ہم کلک کریں گے ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں ہم سے یوزر نیم اور پاسورٹ مانگے گا یوزر نیم اور آپ پاسورٹ آپ کا وہی ہوگا جو آپ آئی 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 آس کے اکاؤنٹ میں آپ دیتے ہیں جو کہ انٹین بناتے ہوئے آپ کو ملتا ہے یوزر نیم آپ کا سیانہی سے نمبر بھی ہوتا ہے اور انٹین نمبر بھی ہوتا ہے یوزر نیم اپنا سیلیکٹ کرنا ہے اور پاسورٹ دے کے لاغ ان کے بٹن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سکپ دس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ای پیمنٹس پر جانا ہے ای پیمنٹس پر آ کے کریئیٹ پیمنٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے انکم ٹیکس کے ٹیپ پر آ جانا ہے اور اس پر کلک کر دینا ہے تو فرنڈز یہاں پر ایک فارم اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلا اور امپورنٹ کام جو ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ نے ٹیکسیئر سیلیکٹ کرنا ہے انتہائی کیرفولی آپ اسے سیلیکٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ نے غلط سیلیکٹ کر دیا تو فیس آپ نے جو جمع کروانی ہے وہاں کی ضائع چلی جائے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا نام ایٹی ایل لیشمنٹ نہیں آئے گا فرنڈز اگر آپ نے دوہدار انیس کا گشوارہ ابھی تک جمع نہیں کروایا اور ایٹی ایل میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے دوہدار انیس کا گشوارہ جمع کروانا ہے اس کے بعد یہاں پر آکے دوہدار انیس کا ہی ٹیکسیئر سیلیکٹ کرنا ہے اور دوہدار انیس کی فیس آپ نے پے کرنی ہے یہاں انٹین نمبر لکھا ہوا آ جائے گا اگر آپ لوگ ان ہو کر نہیں بناتے ڈائریکٹی ایپیمنٹ پر جا کے اپنا چلان کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ انفرمیشن خود دینی ہوگی آپ نے اپنا انٹین نمبر دے دینا ہے یس یانیسی نمبر دے دینا ہے یہاں پر آپ کا نیم آٹومیٹکلی آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سیکنڈ سیکشن پر آنا ہے جہاں پر آپ کو ٹیکس پیمنٹ نیچر سیلیکٹ کرنی ہوگی یہاں پر آپ نے آکے مس لینیس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ٹیکس پیمنٹ سیکشن سیلیکٹ کرنا ہوگا تو فرنڈز یہاں پر آپ نے ٹیکس پیمنٹ سیکشن میں سرچارج فار ایٹی ایل وان ایٹی ٹو اے فارم ہے اسے سیلیکٹ آپ نے کر لینا ہے تو فرنڈز یہاں پر بتا رہا ہے کہ کریشن آف ییس آئیڈی انڈر دیس پیمنٹ سیکشن is only allowed for ٹیکس year 2019 تو فرنڈز یہاں پر آپ نے 2019 سیلیکٹ کرنا ہے کوئی اور یہ سیلیکٹ نہیں کرنا اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ جو پیمنٹ ہے کیش کے تھو جمع کروانا چاہ رہے ہیں تو کیش کے تھو کروا سکتے ہیں چیک کے تھو جمع کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں چیک سیلیکٹ کر لیں گے لیکن یہاں پر آپ کو چیک نمبر دینا ہوگا چیک ڈیٹ دینی ہوگی اور جس بینگ میں آپ جمع کروا رہے ہیں وہ بینک سیلیکٹ کرنا ہوگا جس سیٹی میں وہ بینک ہے وہ سیٹی سیلیکٹ کرنا ہوگا اور برانچ سیلیکٹ کرنے ہوگی برانچ نیم آٹومیٹکلی یہاں پر لسٹ میں آ رہے ہوں گے فرنڈز اگر آپ پی آرڈر کے تھوڑ جمع کروانا چاہتے ہیں پی آرڈر سیلیکٹ کریں گے ڈائریکٹ ڈیوٹ یا کریڈٹ کارڈ کے تھوڑ کروانا چاہتے ہیں تو ڈیوٹ کارڈ کے تھوڑ بھی کروا سکتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے تھوڑ بھی کروا سکتے ہیں اور فرنڈز اگر آپ موبائل ایپ کے تھوڑ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بینک کی اپ اپلیکیشن کے طرح اپنے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اے ڈی سی ای پیمنٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیوز بنا بھی چکا ہوں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اماؤنڈ لکھنی ہے جو کہ انڈویجوال کے لیے ون تھاؤزنڈ ہے اسو سیشن آف پرسن کے لیے ٹین تھاؤزنڈ ہے اور فرنڈز اگر آپ نے کمپنی کا چلان پی کرنا ہے تو اس کی جو ایٹیل سرچارج فیز ہے وہ ٹوینٹی تھاؤزنڈ روپیز ہے انڈویجوال کی ون تھاؤزنڈ ہے تو میں یہاں پر ون تھاؤزنڈ لکھ دیتا ہوں آپ نے ون تھاؤزنڈ یہاں پر بھی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی ون تھاؤزنڈ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ای میل دینی ہے اگر نہ لکھی ہوئی ہو اور فون نمبر دینا ہے اگر یہاں پر لکھا ہوا نہ ہو اور اس کے بعد آپ نے کریئٹ پیمنٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو فرنڈز یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ چیک کر لیں کہیں آپ نے کوئی چیز غلط تو نہیں دی کیونکہ بعد میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے ہم نے یہاں پر دیکھا کوئی چیز غلط نہیں ہے فیز بھی ٹھیک پی کی ہوئی ہے ٹیکسیئر بھی سائی سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور ہم کنفرم کے بٹن پر کلک کر دیں گے فرنڈز جیسے آپ نے کنفرم کیا تو یہاں پر پی ایس آئی ڈی نمبر جنریٹ ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اور بینک میں بھی پے کر سکتے ہیں اور اگر آپ آن لائن موبائل کے طرح پے کرنا چاہتے ہیں تو اس کوٹ کو یوز کریں گے تو میں پرنٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ہماری پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہو چکی ہے یہ پی ایس آئی ڈی آپ نے بینک میں جمع کروا دینی ہے کس بینک میں جمع کروانی ہے نیشنل بینک میں آپ جمع کروا سکتے ہیں سٹیٹ بینک میں آپ جمع کروا سکتے ہیں اور ای ڈی سی اگر آپ سیلیٹ کریں تو اسے آپ آن لائن پیمنٹ کریں یہ گھر بیٹھے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ جیز کیش کے طرح کر سکتے ہیں ٹیلین اور ایزی پیسہ کے ایپ کے طرح کر سکتے ہیں اور بی او پی کی اپلیکیشن ہے HBL کی ہے ABL کی ہے UBL کی ہے Allied Bank کی آپ کے پاس Application ہے کسی بھی Bank کی Application ہے اور Bank Account ہے اس میں تو آپ اس کے تھوڑ بھی اپنی Payment کر سکتے ہیں تو Friends اب ہم Payment کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں Friends جیسے ہی آپ یہ شرام Create کریں گے تو آپ کو Message بھی آ جائے گا اور Email پر Email بھی Receive ہو جائے گی FBR کے طرف سے Message Receive ہوا ہوا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے A Payment PS ID Number یہ ہے Has been created 1000 Rupees اور جس Date کو آپ نے Create کی ہے وہ Date آ چکی ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے Deposit Your Payment Using Online Payment Method کیونکہ ہم نے ADC سیلٹ کیا ہے تو ہم Online Method سے یہ Payment کریں گے Friends اگر آپ موبائل کے طرح یہ چلان جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے تیکس آسان اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے جو آپ کے FBR کے طرف سے لانچ کی گئی ہے اپلیکیشن اسے آپ نے Open کرنا ہے Open کرنے کے بعد User Name اور Password دینا ہے اور Sign In کے بٹن پر کلک کر دینا ہے Sign In کرنے کے بعد آپ نے Payment Section کے ٹیپ پر کلک کرنا ہے یہاں پر دو سیکشن ہیں ایک Basic Information ہے اور دوسرا ہے Payment Details تو Basic Information کے ٹیپ میں ہم نے ساری Information دینی ہے Type of Payment پر ہم نے کلک کرنا ہے اور ہم نے Income Tax کی Payment کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے Tax Year سیلیکٹ کرنا ہے Carefully 2019 اور Payment Nature ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں Miscellaneous ہے اور Payment Section ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے 182A Surcharge for ATL کیونکہ ہم ATL لسٹ میں اپنا نام لانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے Next کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو فرنڈز اب ہم Payment Detail کے ٹیپ پر آ چکے ہیں اور یہ فارم ہم Fill کریں گے Amount لکھیں گے Amount میں آپ کو بتا چکا ہوں 1000 روپیز اور اس کے بعد Select Mode ہم نے Online Payment کرنی ہے تو ADC E-Payment پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنی Email ID دے دینی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا Phone Number دے دینا ہے ایک دفعہ اپنی ساری information read کر لینی ہے کوئی غلط تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس button پہ check کر دینا ہے کہ ہم نے یہ ساری information دیکھ لی ہے correct ہے کوئی اس میں غلطی نہیں ہے کیونکہ بعد میں ہم اسے change نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہم نے submit کے button پہ click کر دینا ہے تو friends mobile سے بھی ہم اس طرح اپنا چلان generate کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس چلان کو پیک اس طرح کرنا ہے آپ نے بی او بی موبائل بینکنگ کے طرح کر سکتے ہیں ایش بی ال کے سکتے ہیں جیس کیش کے سکتے ہیں ایسی پیسے کے سکتے ہیں آپ کسی بھی موبائل بینکنگ ایپ کے سکتے ہیں تو friends کسی ایک سے میں آپ یہ payment کر دکھا دیتا ہوں جیس کیش تو اس طرح کا interface آپ کو نظر آئے گا تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے account میں 1000 روپیز ہونا چاہیے اس payment کو کرنے کے لئے یہاں پہ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے پوائنٹ 70 روپیز ہیں تو friends یہاں پہ میں آپ کو جس سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے payment کس طرح کرنی ہے لیکن ایک بات آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر 1000 روپیز اٹلیس ہونے چاہیے friends سب سے پہلے آپ view all کے button پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹیب نظر آئے گا جہاں پر چلان یا پی آرے کی کرنی ہے پنجاب ریونیو آثارٹی کی تو آپ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر friends آپ سے PSID ڈیمانڈ کرے گا جو کہ ہمارے پاس messages میں بھی مجود ہے آپ نے messages میں جانا ہے FBR والا message آپ نے open کرنا ہے یہاں سے PSID کو آپ نے copy کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے واپسی آنا ہے جیس cash کے application پر پر PSID number demand کیا گیا ہے یہاں پر آپ پیسٹ کر دینا ہے یہ نوٹ کر کر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے next کے button پر klik کرنا ہے تو فرنڈ جیسے آپ next کے button پر klik کریں گے ایک چلان آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں آپ کو پوچھے گا کہ کنفرم کر لیں کہ آپ پیمیٹ ہی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پیس ڈی نمبر یہ ہی ہے اور جس کے بلنگ منت مارچ 2020 شو رہا ہے کنفرم جس تو چیک کریں م نمبر دینا ہی پیس ن Peans سکتے ہیں یاد نہیں تو تھم کے ذریعے بھی د��면 دے رہا ہوں فرنسے ہی آپ نے یہاں پر تھم اپنا دینا ہے یا ایم پن نمبر دینا ہے اور ڈبل کلک پر کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک میسج آ جائے گا کہ آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے اور جیسے ہی آپ کی یہ پیمنٹ ہو جائے گی تو کمنگ منڈے میں آپ کا نام ایٹی ایل میں آ جائے گا یا پھر جیسے ہی آپ کی یہ پیمنٹ کنفرم ہوگی ایپ وی آر کے طرف سے نیکسٹ ورکنگ ڈے میں تو آپ کا نام ایٹی ایل میں آ جائے گا ایٹی ایل میں آپ نے نام کس طرح دیکھنا ہے آپ میری پریویس ویڈیو دیکھیں وہاں پہ میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ کن کن صورت میں آپ کا نام ایٹی ایل میں آ جاتا ہے اور کن کن صورتوں میں نہیں آتا اور بھی بہت سارے اہم پوائنٹس میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں تو سارے پوائنٹس آپ کو وہی ملیں گے تو یہاں پر جیسٹ میں نے آپ کو چلان بنانا سکھایا ہے اور اس کی پیمنٹ کرنا سکھایا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کے نام سے ہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں جن کے لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو فرنڈز اسے کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ